اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایم انفو چینلز کی ایک اور ویڈیو میں ناظرین آج ہم بات کریں گے دنیا کرکٹ کے ایک بہت بڑے نام کے بارے میں جنہیں دنیا کا بیسٹ وکٹکیبر بھی کہا جائے تو کوئی بائید نہیں ہوگا جی ہاں ناظرین انڈیا کے ثابت کرکٹر مہندر سندھونی جنہیں ایم ایس دھونی بھی کہا جاتا ہے مہندر سندھونی جنہیں اکثر ہم ایس ایم ایس دھونی کہا جاتا ہے ایک سابق ہندوستانی بین الاقوامی کرکٹر اور ہندوستانی کرکٹ کی تاریخ کے کامیاب ترین کپتانوں میں سے ایک ہیں وہ ساتھ جولئی انیسن اکاسی کو رانچی چھکارڈن کے ہندوستان میں پیدا ہوئے دھونی بنیادی طور پر وکٹکیبر بلے باز کے کردار کے لیے جانا جاتا ہے انہیں دوہزار چار میں بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھا اور کھیل کے تینوں فارمٹس میں ہندوستان کی نمہندگی کرتے ہوئے شاندار کیریئر کا آغاز کیا وہ میدان میں اپنے پرسکون اور پرعظم طرز عمل کپتانی کی غیر معمولی مہارت اور دباؤ میں میچ ختم کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے دھونی نے اپنے پوری کیریئر میں متدد سنگ میل حاصل کیے انہوں دوہزار ساتھ میں آئی سی سی ورڈ کپ ٹی ٹوینٹی دو آئی آر گیارہ میں آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ اور دوہزار تیرہ میں آئی سی سی چیمپین ٹرافی جیسے بڑے ٹولیمنٹس میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو فتح دلائی وہ اپنی بڑی مار کرنے کی صلاحیت کے لیے بھی جانا جاتا ہے خاص طور پر کھیل کے محدود اوورکیو فارمٹس اگست دوہزار بیس میں دھونی نے بینل اقوامی گرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے ایک شاندار کیریئر کے خاتمے کا اعلان کیا تاہم وہ چنائی سپر کنگز فرنچائز کے کپتان کے طور پر انڈین پرامری لیگ آئی پی ایل میں کھیلنا جاری رکھی ہوئے ہیں موسیقی